پیر نیٹنگ اینڈ گروومنگ اب ایک دلچسپ نئی کہانی پیش کرتی ہے جسے درڈک ڈیک لیڈ گولڈن ایگز کہتے ہیں میں ایک دفعہ کا لطف اٹھائیں ایک چھوٹے سے غریب گاؤں میں بہت سے کسان اپنے بڑے سرسپس کھیتوں اور بڑے خوبصورت فارموں کے ساتھ رہتے ہیں میں لیکن ان امیر کسانوں میں ایک نوجوان جوڑا رہتا تھا وہ بہت غریب تھے اور بمشکل پیسے کماتے تھے میں ایک دن انہوں نے مقامی بازار میں ایک چھوٹی سی بڑتخ سے عجیب کم قیمت پر خریدنے کا فیصلہ کیا میں اس لیے وہ باہر نکلنے والی جگہ کو کھانے اور پیسے کے لیے بیچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں میں وہ بڑتخ کو گودہ میں چھوڑ کر بستر پر چلے گئے میں اگلے دن جب کسان بڑتخ کو دیکھنے آیا کہ اس نے کوئی انڈے دیئے ہیں تو اس کا جبلہ سدمے سے گر گیا اور جو کچھ اس نے دیکھا اس سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہتے ہیں ایک سنہری انڈا ہاں پیارے بچے ایک سنہری انڈا کسان نے اپنی بیوی کو بلایا وہ بھی حیران تھی وہ دونوں بیک وقت خوش بھی تھے اور حیران بھی کسان نے کوئی وقت زائے نہیں کیا اور اسے بیچنے کے لیے بازار کی طرف بھاگیا یہ کسان کی زندگی کا بہترین دن تھا وہ بہت خوش تھا کہ آخر کار اتنی بڑی مقدار میں سونے سے وہ اچھی رقم کمائیں گے ایک سنہری انڈا ہوں میں امیر ہوں وہ شکریہ شیڈ میں عجیب آگئی اور پیارے بچوں بتخ نے جوڑے کو ہر روز ایک سنہری انڈا دیا اور اس کے لیے انہیں ہمیشہ اچھی رقم ملتی تھی چنانچہ وہ باری باری گلی میں مقامی پیادوں کی دکان پر جانے لگے جس نے اسے بڑی قیمت پر ان سے خریدا پیادے کی دکان والے کو سونے کے انڈے بہت پسند تھے اور وہ انہیں ہمیشہ مہنگے دانوں خریدتا تھے جلد ہی نوجوان کسان جوڑے اور پیادے کی دکان کا آدمی اچھے دوست بن گئے دن با دن ان کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی گئے انہوں نے ایک بہتر اور بڑا گودام خریدا پھر انہوں نے ایک بڑا گھر خرید لیا پھر اس سے بھی بڑا دن با دن وہ اپنی زندگی کا رخ مونے میں کامیاب ہو گئے مکم غریب کی ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی جھنپڑی سے لے کر ایک بڑی خوبصورت امیر حویلی تک لیکن ان کی بڑی دولت کے ساتھ بڑا لالچ آیا ایک رات نوجوان کسان کے ذہن میں ایک خیال آیا جس نے اسے ساری رات اسی کے بارے میں سوچتے رہے اس نے سوچا کہ اگر بتخ روزانہ ایک سونے کا انڈہ دیتی ہے تو اس میں سونے کے بہت سے انڈے ضرور ہوں گی تو پیارے بچوں دوسرے دن بے وکوف کسان نے بتخ کو کھلا کاتنے کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر کہ وہ ان تمام چمکدار سونے دی انڈے حاصل کرنے کے بعد پیسے میں تیراکی کرے گا اور وہ مکہ سب سے امیر شخص ہو گا اسے اپنی بھیانک غلطی کا احساس ہوا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس نے ایک اور واحد چیز کھو دی تھی جس نے ان کے بھرپور ترز زندگی کو مستحکم رکھا تھا جلد ہی انہیں اپنا بڑا خوبصورت گودام دینا پڑا کیونکہ وہ مزید کرایا عدا نہیں کر سکتے تھے پھر ان کی بڑی امیر اور خوبصورت حویلی دن کے بعد دن وہ سب کچھ کھو دیا جلد ہی وہ اس طرح واپس آ گئے جس طرح وہ شروع میں تھے غریب اور پیسے کے قریب سوال کا وقت ایک کسان نے بتخ کہاں سے خریدی ایک آن لائن بی ایک چھوٹے سے شید سے سی مال دو بتخ نے کیا بچایا اے آم بتخ کے انڈے بھی چاکلٹ انڈے سی سنہری انڈے تین کسان نے انڈوں کے ساتھ کیا کیا ایک انہیں بھی کھایا سی ان کی تصاویر اپلوڈ کریں ہم اوہ ہیلو بچوں کہانی کیسی رہے کیا یہ اچھا تھا اوہ اور کیا آپ کو ویڈیو میں یہ تین ستارے ملے اگر آپ نے ڈی ایم ٹی کیا ہے تو اس ویڈیو کو ریوائن کریں اور انہیں تلاش کریں جلدی کرو اگر آپ نے ایسا کیا تو لائک اور سبسکراب کریں اور ودا موسیقی